یہ سازشی یہ دنیا میری یہ سازش میری ہے عادت بنی آپ تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا تو کیوں کر رہے ہیں آپ ہی کہتے تھے آپ میرے بغیر رہ نہیں سکتے میری آواز دونے بغیر آپ کا دن نہیں گزارتا اگر تم میں ذرا بھی شرم باقی ہے تو ڈوب کے مر جاؤ میں وہاں بالکل اکیلا پڑ گیا تھا سب میرے خلاف کھڑے تھے اور جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہرو جی جی پھپو بس میں نکل گئی ہوں آہ رہی ہوں میں اوکی اوکی ملتے ہیں پھر ٹرائیور پھپو کی گھڑ کی طرف لے لو بیگم صاحبہ ایک بات پوچھو گھر میں کوئی مسئلہ چل رہے گیا سب پریشان لگ رہے ہیں بات سنو اپنے کام سے کام رکھو تمہیں ہمیں اس لیے تنخواہ دیتے ہیں کہ تم جاسوسیاں کرو تمہاری حمد کیسے ہی سوال کرنے کی نہیں جی وہ تو مالک ہے تو اس لیے کیا ویسے آگے دیکھو اور گاڑی چلاو بات تمیز انہی کہاں سے آ جاتا ہے موسیقی یہاں. یہاں. میں نے ایک پینل کیا. یہاں. ملک. ٹھوٹا. یہاں. میں نے یہاں. میں نے یہاں. پھپو. آپ خوش ہونے کے وجہے پریشان کیوں ہے؟ مجھے رانیا کی دماغ ہی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی. کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ہوا تو کچھ نہیں ہے. لیکن جس دیوانگی کے ساتھ وہ ابراہ کو پانے کیلئے پاگل ہو رہی ہے نا. اس کی پاگلپن کو دیکھ کر مجھے تو ہال اٹھ رہے ہیں. اور اتنی شددت ٹھیک نہیں ہوتی بیٹا. خوپو اگر شددت نہ ہو نا. تو دل کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں. اسی بات کا تو ڈر ہے. اللہ نہ کرے. اگر اس کی یہ مراد پوری نہ ہوئی تو... خوپو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ سب کچھ ہو جائے گا. میں ہوں نا آپ کے ساتھ؟ اس معاملے کو یہاں تک تو پہنچائے ہی دیا ہے. اس سے آگے کے مرحلے بھی تیہ ہی ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں اس سب میں آپ کو بھی کوشش کرنی ہوں گی. آپ آنٹی کے پاس جائیں رونا دھونا ڈالیں جا کے وہاں تاکہ انہیں بھی گلٹ ہو جب وہ آپ کی ممتہ کو روتے اور بلکتے ہوئے دیکھیں. کیونکہ بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو انسان کو گلٹ میں ڈال دیتے ہیں. اس سیچویشن اور موقع کو پوری طرح کیش کروائیں تاکہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے. کوپو میں رانیا سے مل کے آتے ہوں. اے بھابی آپ کہیں جا رہی ہو؟ نہیں بس ایسی دل کیا تیار ہونے کا. دل جب خوش ہو تو سب کچھ کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ سچویم بھابی یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہو پائیا ہے. ہاں شاید میں تو عبرار کو کھوئی دیتی. ویسے کھونے کا خطشہ ابھی تک پوری طرح ٹلا نہیں ہے. مانور گھر سے ضرور گئی ہے لیکن عبرار کے دل سے نہیں. ہاں اس پر بھروسہ نہ کر کے عبرار کے دل کو ٹھیج ضرور پہنچائی ہے مانور نے. لیکن رانیا جرم اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ عبرار اب اسے اپنی زندگی اور اپنے دل سے باہر نکال دے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے سننے کا وقت گیا ڈیئر. اب کچھ کرنے کا وقت ہے. وقتن فوقتن وار کروگی نا تب ہی جیت مقدر بنے گی. دیکھو مانور کو تمہیں سمجھا آئی ہوں لیکن اسے کسی فیصلے تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے. عبرار چلدی ریسیف کرو. ہلاو جی اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے لوکیشن بھیج دیں. اوکی بائی بھابی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. لگتا ہے کسمہ تم پر بہت مہربان ہے رانیا. تب ہی تو تم دونوں کو موقع فرام کر رہی ہے ملنے کا. بھابی میری بیٹھی تو پاگل ہو رہی ہے عبرار کے لیے. آپ کچھ کریں نا پلیز. اس کی دیوان ہی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. کھل رات بھی عبرار سے باتیں کر رہی تھی. میں نے جب منع کیا اس کو سمجھایا تو مجھ سے بتمیز ہی کرنے لگی. عبرار نے اسے باغ ہی کر دیا ہے. نہ وہ کچھ سن رہی ہے نہ کچھ سمجھ رہی ہے. میری عزت نہ بھابی اب آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا رہا مجھ پر رحم کریں بھابی. بھابی عبرار سے کہیں کہ وہ اسے اپنی عزت بنا لیں. یہ تم کیا کہنے رخصانہ؟ عبرار شادی شدہ ہے. تو کیا ہوا بھابی؟ اور ویسے بھی اسے پیار کرتے ہوئے یہ بات یاد نہیں رہی کہ وہ شادی شدہ ہے. اب جب نوبت میری عزت خراب ہونے پر ہے تو آپ یہ بہانے کر رہی ہیں؟ سوچ لیں بھابی اگر میری عزت پر بات آئی نا تو میں آپ کا بھرم بھی نہیں رہنے دوں گی. پورے خاندان میں ڈھنڈورہ پیٹ دوں گی آپ کے پیٹے کے کرتوتوں کا اور اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی عزت چاہتی ہے یا رسوائی؟ سوچ لیں موسیقی 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 ہلو ہلو کئیسی ہو Manoor فون مطر Tonight تمہیں کچھ بتانے کے لیے کال کیے میں نے جلدی بولو میرے پاس تمہاری بکواس سننے کے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں ہے آجہ تو ٹھیک ہے تمہارا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میں اور ویسے بھی ابراہ کسی بھی وقت آتے ہی تمہیں بس یہ بتانا تھا کہ انہوں نے مجھے خود کول کر کے بلائے سیلیبریٹ کرنے کے میں نہیں مانتی اس بات کو اچھا تو ٹھیک ہے میں تمہیں سکرین چھوٹس بھیج دوں ہی کول ہسٹری کے بقت اور تاریخ دیکھ کر تمہیں سب یقین آگا ان پہ ہی رہے زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پہ کیا ملا تمہیں یہ سب کرنے بس آپ کا کچھ وقت ملتے ہیں مرنہ آپ کہاں مجھ سے ملتے ہیں میں تم سے بات کرنے نہیں آئے بلکہ اپنا فیصلہ سنانے آئے تم چاہے جتنی بھی کوششیں کر لو میرے دل میں تمہارے لیے نہ پہلے کبھی کوئی فیلنگ سی اور نہیں ہم اس نے بہتر ہوگا کہ تم یہ اپنے اوچھے ہاتھ کرنے اپنا نہ بند کرو نہیں بند کرو کیا کر لیں گے آپ آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ مجھے چھوڑنے کی بات کریں اور میں آرام سے بات کروں رانیا پلیز یہاں سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آرہا ہے اپراہر میرے سے بہت پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں آپ مجھے چھوڑو میرا ہاتھ مجھے چھوڑو ایسے لڑکے ٹائم پاس صرف کرتے ہیں بکواس بند کرو تم اپنی تو یہ رو کیوں رہی ہے ہاں جو سمجھنے تمہیں سمجھو مانو میرے لیے صرف تم اور تم امپورٹنٹ ہے باقی سب بیکار ہے آپ ہی کہتے تھے آپ میرے بغیر رہ نہیں سکتے میری آواز تونے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا تو کیوں کسے ڈر ہے امرارہ میں ہوں نہ آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ ایک دفعہ تو اپنا لیں مجھے ہم سب کو سمجھا دیں گے کیونکہ تم وہ امرار نہیں ہو جس سے میں پیار کرتی تھی کیا سمجھا دا میں نے تمہیں اور تم کیا نکلے مجھے لگتا تھا کہ تم صرف مجھ سے پیار کرتے ہو ابو آپ آج اپنی بیٹے کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی ہے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ پیٹ کے چائے پیوں گا کیا بات ہے بیٹا ابو کو نہیں بتاؤ گی بتانے جیسا کچھ ہے ہی نہیں ابو ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا رشتوں میں مسلحت کی راستی نکل ہی آتا ہے رشتے کی دور ٹوٹنے کی در پر ہو تب ہی اس رشتے کو مسلحت کی گرہ لگا کے جوڑا جاتا ہے یا یوں کہلیں کہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی کئی گرہیں میرے اور ابرار کے رشتے پر لگی ہیں جب سے میں اس کے نام ہوئی ہوں افسوس اس نے مجھے اپنے نام تو کر لیا لیکن اپنی وفا اپنا پیاد وہ میرے نام نہیں کر سکتا کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں کچھ فیصلے وقت پہ ہی کر لینے چاہیے تھے آپ کو ہی اس لی کچھ فیصلے ہی اس لی கப்பந்தில்லை. கேவாம் பிரா? موسیقی میری اس لیت سے پڑڑا اٹھانے چلے تھے اور اپنی بیزتی کروا بیٹھے ہمارا رشتہ ایتنا کمزور تو نہیں ہے کیا ایتنا کھوکلا تھا تمہارا یقین جو ذرا سی دیر میں ختم ہو گیا موسیقی موسیقی یں موسیقی موسیقی دیکھو افریم صرف تمہاری اور ابرار کی وجہ سے میں تمام پچھلی باتیں بھول کر اس رشتے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوئی تھی لیکن دیکھ لیا تم نے وہی زد وہی منمانی شادی کے بعد بھی وہ بالکل نہیں بدلی نہ ہماری عزت کا پاس نہ اپنے شادی شدہ رشتے کا کوئی بھرم آنٹی میں نے اسے سمجھایا بھی تھا لیکن تم سے تو مجھے کوئی شکاعت نہیں ہے بیٹا گلا ہے تو مانور سے رشتے نبھانے کے لئے لچک پیدا کرنے پڑتی یہ سمجھوتے کرنے پڑتے یہ تھوڑی کہ اپنا راستہ ایلا کر لیا اچھا آنٹی میں دوبارہ بات کرتی ہوں مانو سے میرے خیال سے یہی ٹھیک رہے گا اسے جا کے سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں انہیں کوٹ کچری تک نہیں لے کے جاتے ہیں میں بھی چلتا ہوں گا ساتھ نہیں نہیں آپ ساتھ جائیں گے تو ٹھیک سے بات نہیں ہو پائے گی میں کام کرتے ہوں جرائیور کے ساتھ چلی جاتے ہوں ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس نے امی اببو کو بتایا بھی ہے کہ نہیں کیا سمجھتی ہو خود کو؟ رشتے تمہارے لیے کھیل ہیں جو اتنی ہسانی سے توڑنے چلی ہو تو کیا کروں تمہیں کیسے رشتے میں بان کر جس میں وفا نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تمہاری باتوں سے ساپ اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا فرق تو تمہیں بھی نہیں پڑتا ہے تبیچہ تم رانیاں کے ساتھ تمہیں جو سمجھ نہیں سمجھ لیکن میں اب اپنی سفائی میں ایک لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا کہا ایک بھی لفظ میرے پیار کی توہین ہوگا میں چاہوں تو یہ رشتہ تمہارے ساتھ یہی کھڑے کھڑے ختم کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ رشتہ تعلق توڑنے کے لیے نہیں زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے بنایا تھا کیونکہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا کیا نہ تم نے کسی کو بتایا نہ کسی سے پوچھا خود ہی خود سارے فیصلے کر لیے بتاتی تو آپ لوگ روک لیتے اجازت مانگتی تو آپ لوگ منع کر دیتے بس میرے دل میں جو آیا میں نے وہی کیا میرا بس شلن تو میں خوشی سے جھوم ناچوں گاؤں اور ایک ایک کو بتاؤں کہ ابراہ اور میرے بیچ کا جو کانٹا ہے وہ بہت جل نکلنے والا ہے مام آپ سن رہی ہیں نا سن رہی ہیں نا مہانور ابراہ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئی جات گیا اسی بات پہ یہ لیں مٹھائے کھائیں پھوپو آپ کو خوشی نہیں ہوئی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس بات پر خوش ہوں یہ اپنی بیٹی کی دیوانگی پر پریشان مام میں ٹھیک ہوں آپ تینچن نہ لیں پھوپو آپ رانیہ کے بارے میں سوچنے کے بجائے یہ سوچیں کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے آپ کی رسائی ہے ان کے خاندان میں پھر بھی ابھی تک دھوم نہیں مچھی ہے رانیہ اور ابراہ کی محبت کی دیکھیں بات اگر آگے بڑھانی ہے نا تو خاندان میں دہائیاں تو دینی پڑے گی لیکن اس طرح سی تو رانیہ بھی پورے خاندان میں بدنام نہیں ہو جائے گی مجھے کوئی پروانی ہے مجھے صرف ابراہ سے مطلب ہے اور باقی میرے بارے میں جو بھی سوچتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں کرتا خوپو آپ اتنا نہ سوچیں لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا چار دن بعد کریں گے پھر بھول جائیں گے لیکن قسمت نے جو رانیہ کو موقع دیا ہے نا وکار کی فیملی کو پریشرائز کرنے کا وہ اگر گوا دیا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا مام پلیز مان جائے نا پلیز نا سوچ دیو اور دو نہ میں کوئی بحث کروں گا نہ نصیت کیونکہ میرا ماننا ہے بے وخوف کو نصیت کا کوئی فائدہ نہیں اور اقل مند کو نصیت کی ضرورت نہیں ہوتی تم نے وہی کیا جو تمہیں ٹھیک لگا لیکن اب میں جو کہوں گا وہ تم کروں گی تم خلا کا کیس واپس لے رہی ہو اببو پلیز میں نے کہا نا کوئی بحث نہیں سنوں گا لادو پیار اپنی جگہ ہے لیکن تمہاری ان بچکانہ حرکتوں میں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اببو آپ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو پیار کے نامے میری آنکھوں میں دھول جھوکتا ہو مجھے بے وخوف بنا رہا ہو ٹھیک ہے تمہیں وہاں نہیں رہنا تو یہاں رہو جتنے دن چاہو یہاں رہو لیکن اپنے دل و دماغ سے علیدہ ہونے کا خیال نکال دو شازیہ کل آپ میرے ساتھ ابرار کے گھر جا رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرسے ہیں نہیں نہیں آپ دکھوں کو بانچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہمیں تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے کہہ پہ ہم عمل کریں گے باپ کی بات سمجھ جاؤ تو اچھا ہے تمہارے لیے جی میں آپ کے پاس آفرین کو بھیجنے ہی والی تھی اچھا وہ آپ لوگ خود آگئے آنا تو تھا ہی صفیہ بہن بات ہی اتنی بڑی ہے شازیہ میرے خال سے بات تو چھوٹی سی تھی جس کو پامخہ محلو نے بڑا چڑھا کے اتنا بڑا بنا دیا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دیکھئے لڑکوں کا مزاج کچھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہے بی بی وہ ہوتی ہے جو اس کی مزاج کو بدلے اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے جو بھی ہوا غلط ہوا میں ابرار کی طرفداری نہیں کر رہی ہوں ظاہر ہے جو کچھ وہ غلط ہوا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مانون نے خلا کا نوٹس بھیجوا کے اس سے بڑی غلطی کیے دیکھیں ہم لوگ سب اس کے ساتھ تھے ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے اس سے پیچھا چھوڑا سکتے تھے ابرار کا لیکن دیکھئے یہ ہو گیا اس پر بحث کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے غلطیاں دونوں بچوں سے ہوئی ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ اس غلطی کو کس طرح صدھارا جائے جی ہاں ٹھیک ہے تو غلطی کو اس طرح سے صدھارا جا سکتا ہے کہ آپ مانون کو سمجھائیں اور اس کو واپس گربیج دیجئے دیکھئے وہ خود اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے اب اس کو خود اپنی مرضی سے ہی واپس آنا ہوگا یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اس کو لینے کے لیے واپس آم آنٹی میں چلی جاتی ہوں اس سے بات کرنے نہیں تم بالکل نہیں کہیں جاؤگی تم اس گھر کی بڑی بہو ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس کو رازی کرو جا کے اس کو بناو وہ خود گئی ہے یہاں سے اس کو خود ہی واپس آنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا اس گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں جب جی چاہے واپس آ جائے آئینے میں چہرہ دیکھا ہے تم نے اپنا دل ہی نہیں چاہتا خود کو دیکھنے کا خالہ امی تمہیں اس حال میں دیکھ کے کچھ بھی نہیں کہتا زبانہ ہوا دیکھا ہی نہیں امی نے مجھے صبح جلدی نکل آتا ہوں اور رات میں دیر سے گھر جاتا ہوں اور بھائی جان لا تعلوکی کی دیوار ہائل ہے ہمارے در میں آنے مجھ چپ رہتے ہیں اور میں خاموش ہوتی ہیں تو صرف کاروباری اور ضروری باتیں تم فکر مت کرو میں اقرار سے کہوں گی خالہ میں بھائی جان سے بات کریں نہیں کوئی فائدہ نہیں بات کرنے بلا وجہ بھائیہ کو اس معاملے میں مٹ ڈالو پھر ایسا کب تک چلے گا باتا نہیں نینو مجھے تو لگتا ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے بھی زندگی اکیلے ہی گزر جائے ایک مہینہ ہو گیا مہنون نے کوئی رابطہ یا میسیج نہیں کیا تمہیں نہ اس نے ضرورت سمجھی بات کرنے کی نہ میں نے کوشش کی رابطہ بحال کرنے کی دیکھتے ہیں لاتالوکی کا سلسلہ اب کب تک چلے گا تم بیٹھو میں کچھ کھانے کلاتی ایسا زشی یہ دنیا ہوئی ہے بکھری پڑی یہ زندگی ہاں ڈونڈ تھا جو پیار تھا میں اسی میں تبا ہوئی ہر خوشی بھائی اس کی بلکوی بھی طبعے ٹھیک نہیں لگ رہی آپ اسے لے جائے نا ڈاکٹر کے پاس چلو میشہ اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں کب ختم ہوگا یہ ڈراما دو دن سے تو بیماری کا بہانہ کر کے تم دونوں کو انگیج کیا ہوئی اس نے اپنے ساتھ ماما بس کر دیں اب اس کی حالت دیکھیں کچھ تو خیال کریں بس رہنے دو تم دونوں کی اٹنشن آسل کرنے کا طریقہ ہے یہ اور کچھ بھی نہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں اس جیسی لڑکیوں کو اور ان کے ٹرکس کو بس مام میں میشہ کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا بی بی ہے یہ میری اٹھو تم چلو میرے ساتھ آپ بلکل اچھا نہیں کریں ماما موسیقی 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 اس میشا کی وجہ سے میری اپنی اولاد میرا خلاف ہو گئی ہے اس سے تو جان چھوڑانی ہی پڑے گی سکینہ اگر اس لڑکی سے میری جان چھوٹ گئی تو میں تمہیں مو مانگی رکم دوں گی سمجھی موسیقی چھکو موسیقی 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 کیسے آپ رہا تھاؤں؟ کیا لے مشہ؟ اتنی دنی بواد آئی ہے بس وہ پیپرز میں پہلے بزی تھی اور پھر اب تبیت بھی ٹھیک نہیں رہنے لگی میری کیا وہ تمہاری تبیت کو؟ آپ دونوں مامو اور ممانی بننے والے ہیں ریلی؟ یہ ہے مبارک مبارک بہت مبارکو یہ آپ کے لئے ہے تینکیو آپ کی کی ضرورتی ہے اب چلو اندر ہم چائے بناتے ہیں نہیں بھابی تینکیو سو مچ آپ سے بس ملنے آئے تھے اور نیشہ گھر جانا چاہ رہی ہے وہ آنٹی سے مل کر یہ خوش خبری سنانا چاہتی ہے کیا پتہ نینو یہ خبر سنکا وہ لوگ مجھے معاف کر دے کبول کر لے مجھے اور اگر ایسے نہ ہوا تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے تمہاری اس خوشی کو قبول نہیں کیا تو تو کیا ہوگا نینو زیادہ زیادہ دل ٹوٹ جائے گا میرا دکھ ہوگا مجھے لیکن کوئی بات نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں ابرار بھائی کیسے بات ہی نہیں کرتے وہ مب سے میں نے انہیں بھی یہ خوش خبری دینی ہے ابرار شک شک رہنے لگا ہے کسی سے بات نہیں کرتا دو تین دفعہ اسے کال کرو تو ایک دفعہ پک کرتا ہے خیر اندر چلو آجا ہاں تم نے اپنے دروازے بھی کھڑے ہو آو اندر میں کیا کہ سکتا ہوں می مجھے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا آفرین مانور کی بہن ہے وہ کیا سوچے گی انہیں آفرین سے بات کر لی ہے وہ سمجھتا رہے جانتی ہے کہ مانور جو کچھ کر رہے وہ غلط ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے اپرار مان جائے گا سب کے لیے اسے ماننا پڑے گا ٹھیک ہے رخصانہ نے خاندان بھر میں ڈھنڈورہ پیر دیا اس بات کا میں اس کو برداشت کر لوں گی لیکن مانور کے ہر دھرمی کی وجہ سے میں یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے تم نے اپرار کی حالت دیکھئے کیا حال ہوگی اس کا اس لڑکی کو دیکھو شوہر سے ایسے کوئی لا تعلق ہوتا ہے میں تو سمجھتی ہو رانیاں بہت بہتر رہے گی اپرار کے لیے ٹھیک ہے وہ مچور ہے ناسمجھ ہے لیکن پیار تو کرتی ہے اپنانا تو چاہتی ہے نا اس کو میں تو ہم بتا رہی ہوں لاکھ درجے بہتر رہے گی مانور سے وہ فیصلہ کر چکی ہیں میں نے انہیں کافی منع بھی کیا لیکن وہ اپنے فیصلے سے پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ کر کیا رہی ہے صفیہ بجائے معاملات کو حل کرنے کے مزید انہیں بگاڑ رہی ہیں میں خود جا کے ان سے بات کروں گا وہ اپرار کی کس طرح شادی کر سکتی ہیں ابو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گی مانو تم اپنی زد چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو بیٹا چلی جاؤنا اپنے گھر کیسا گھر امی وہ گھر جہاں سے نکلتے ہی آپ کی جگہ کسی اور کو دی جا رہی ہو ابو آپ کی منع کرنے پر میں نے کھولا نہیں لیا اس وقت اگر میں نے کھولا لے لیا ہوتا تو میرا بھرم تو رہ جاتا بیٹے چاہے بھرم رہے نہ رہے رشتہ واقعی رہنا چاہیے رشتہ ویسا ہی رشتہ جو وہ رانیہ سے جوڑنے جا رہا ہے نہیں میرا فیصلہ اٹل ہے میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سوری نینو میں چاہ کر بھی تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا ظاہر ہے خودگرز ہو تم کیسے اس کی خوشی کے بارے میں سوچو گے تمہیں صرف اس کا ساتھ چاہیے بھلے یہ ساتھ اس کے لیے زندگی بھر کا بوجھ بن جائے میں پیار کرتا ہوں اس سے پیار محبوب سے قربانی مانگنے کا نہیں قربانی دینے کا نام ہے سوچو اقرار سوچو اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم رکھے کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہو تو نہیں میں نہیں کرنا چاہتا زیادتی پھر کیا کروں میں نہیں رہ سکتا نینوں سے دور اقرار کس سے بات کر رہے ہوں کسی سے بھی نہیں مجھے خود آواز آئی ہے تمہیں خواب آیا ہوگا سوچا ہوتا ہوں آپ بھی سوچائیں تیاری کر لیں پھپو رانیا کی شادی کی آپ کا ہندان میں دھوائیاں دینا کام آ گیا اور مانور کا کیا اسے نہیں پڑھو اپنے گھر کی اپنے شوہر کی پھپو ابرار تو اس لائک ہے ہی نہیں کہ اس کی پرواہ کی جائے موسیقی یہ سازشی یہ دنیا میری یہ سازش میری ہے آدد بنی موسیقی